موسیقی کیپٹل سپیشل میں عبدالسطار خان خوش آمدیز کہتا ہے سترہ جولائی کو جو بیس حلقوں میں بائی الیکشن ہوئے تھے زمنی انتخابات ہوئے تھے ایک جھٹکے کی کیفیت آئی سکتے کی کیفیت آئی وہ کس پر آئی جو ہارے ہارے کون تھے مسلم لیگ نون اس کی قیادت مسلم لیگ نون کی ساتھی سیاسی جماعتیں ان کی قیادت وہ بھی سکتے میں تھی اب یہ تو ہارنے والوں نے سکتے میں آنا تھا کہ جتنی بڑی جیت ہوئی تحریک انصاف کی مخالفوں نے سکتے میں آنا ہی تھا ان ایکسپیکٹڈ بلکو شوکنگ سرپرائز تھا لیکن یہ شوکنگ سرپرائز صرف نون لیگ تک اور ہارنے والی جماعت تک یا ہارنے والے امیدواروں تک یا ہارنے والے امیدواروں کے جو سپورٹر ووٹر تھے ان تک محدود نہیں تھی جو جیتنے والی جماعت تھی تحریک انصاف تحریک انصاف کی صفحے اول کی قیادت اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب بھی ایک جھٹکے میں شدید قسم کے سکتے میں آگئے شوکنگ سرپرائز عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی ٹاپ براس پہ بھی تھا غیر یقینی کی کیفیت نہیں ہوتی کہ یقین نہ آ رہا ہو کہ آپ جیت رہے ہو اور اس طریقے کی جیت رہے ہو سویپنگ جیسے کہتے ہیں لینڈ سلائٹ بیکٹری کہتے ہیں جس کو کہ اس کا کوئی اس طرح سے اندازہ جیسے کہتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے اوپر اعتماد گیا جاتا ہے کہ یہ انیلیسز کرتے ہیں اور طریقے سے انیلیسز کرتے ہیں یہ کوئی جھٹکے والے انیلیسز نہیں کرتے ہیں میں کسی پارٹی کے سپوکسمن بن کے انیلیسز کر رہے ہو کہ کوئی نون لیگ کا کوئی سپوکس پرسن بن کے شو کر رہا ہے یا انیلیسز کر رہا ہے تو اس نے تو نون لیگ کو بڑا چڑا گیا بیان کر رہا ہے اور اگر تحریک انصاف کو کوئی سپوکس پرسن بن کر کوئی شو کر رہا ہے یا انیلیسز کر رہا ہے تو وہ تو ہے تحریک انصاف کو بڑا چڑا کر بیان کر رہا ہے لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو واقعی انیلیسز کرتے ہیں ان کا انیلیسز وہ اس طرح کا نہیں تھا جس طرح کا ریزلٹ آیا اب یہ کیفیت کہ سکتے میں شاکنگ سرپرائز میں نون لیگ ان کے سپورٹر تھے یہ تو سمجھ میں آتی ہے تحریک انصاف جو جیتی ہے عمران خان صاحب جو جیتی ہوئی جماعت کے سربراہ ہیں جن کی وجہ سے تحریک انصاف جیتی ہے وہ بھی سکتے میں تھے اب یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ شاکنگ سرپرائز میں تھے یہ نہیں کہہ سکتے نہ عمران خان صاحب کہیں گے نہ تحریک انصاف کی ٹاپ بلاس کہیں گے کہ وہ واقعی جن لمحات میں جیت یقینی بنتی جا رہی تھی جن لمحات میں ان کے کنڈیٹ کی ان کے انیز باروں کی لیڈ وہ اس حد تک چلی گی تھی جہاں جیت یقینی ہو گئی تھی اس لمحات میں وہ حیران تھے وہ سکتے میں تھے وہ شاکنگ سرپرائز میں تھے اب یہ بات کرنا کہ یہ الیکشن سے پہلے تو پی ٹی اے ہی کہہ رہی تھی ہم بیس کے بیس انتخابات جی چکے ہیں بیس کے بیس حلقوں میں ہم انتخابات جی چکے ہیں یہ ایک الگ بات تھی ساتھ ساتھ انہوں نے کیا ہوا تھا کہ جناب ہم ساری زمنی انتخابہ جتنے بھی ہو رہے ہم جیتے ہیں لیکن اگر نہ جیتے ہیں سمجھے دادل ہوئی یہ یہ کہنے کے باوجود وہ سکتے میں تھے شاکنگ سرپرائز جوں جوں الیکشن کا ریزرٹ آیا میں اس دن کی بات کر رہا ہوں میں سنڈے آلے دن کی بات کر رہا ہوں میں سترہ جولائی کی بات کر رہا ہوں ہارنے والوں کا سکتے میں آنا ہارنے والوں کا شاکنگ سرپرائز ہونا وہ ایک آب بھیس بات ہے پتہ ہے کہ ہارنے والا سکتے میں جاتا ہے وہ کس صورت میں سکتے میں جاتا ہے جب اس کو یقین ہی نہ ہو کہ خیق ہے اگر ہار بھی گئے تو ایک دو سیٹوں کا فرق ہوگا لیکن یہ فرق ایسا فرق تھا جس کو سویپنگ لینڈ سلائیڈ بیکٹری کہتے ہیں جو واقعی تذریہ نگار مہی طرح کے تذریہ کار جو تھے ہماری اسیسمنٹ تھی کہ نونلک اتنی جیتے گی اور تحریک انصار اتنی جیت سکتی ہے لیکن وہ بالکل اولٹ پر اٹھ ہو گیا جو مینڈیٹ آیا جو ریزلٹ آیا جو لوگوں نے ووڈ دیئے تھے اس کا نتیجہ سامنے آیا وہ سارے کارا سارا سویپنگ تھا لینڈ سلائیڈ بیکٹری اب لینڈ سلائیڈ بیکٹری نے کس کو اپنی لپیڈ میں لیا خود تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کی صفحہ بل کی یہ وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے لیے شوکنگ سرپرائز تھا کبھی نہیں کہیں گے سیاسی طور پر تو یہی بنتا ہے جو وہ کر رہے ہیں جو جناب فتح ہوئی ہے لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا ہے یہ ساری جماعتیں ہیں تیرہ چونہ پندرہ سونہ سترہ جتنی مرضی گئے گا یہ سب جماعتوں کو ایک جماعت میں تحریک انصاف نے شکست دی وہ تو یہی کہیں گے وہ یہ اس کا اظہار کبھی نہیں کریں گے کہ اس جب نتیجہ آ رہا تھا تو وہ بھی سکتے میں تھے جیسے ہارنے والے نون لی ان کی قیادت وہ سکتے میں گئی کی سمجھ آتی ہے کہ ان کو تو سکتا ہونا تھے لیکن جیتنے والے بھی سکتے میں چلے گئے تھے شاکنگ سرپرائز تھا جیتنے والوں کے لیے اس کا اظہار کبھی نہیں کریں گے نہ عمران خان صاحب کریں گے نہ تحریک انصاف کی قیادت کریں گے اس کے ساتھ ہی عبدالسطار خان کو اجارت دیجئے خدا حافظ موسیقی